بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اگل صاحبی جن پاکستان کے ساتھ امیر بلاج ٹیپو جو کہ لاہور میں ابھی ریسنٹلی مرڈر ہوا ہے اس کی پوری جو خاندہ نہیں دشمنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں تک آپ پہنچی ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو کہ امیر بلاج ٹیپو کا جو دادہ تھے بلہ ٹرکاں والا وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ایکسلی جو بلہ ٹرکاں والا تھا بلہ ان کے پاس کافی زیادہ ٹرک تھے اور ٹرانسپورٹ کا وسیع بزنس تھا ان کا اور شالمی میں ان کا ایک دیرہ تھا وہاں پر لوگ آپ کو بتا ہے کہ جو اڈے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے پاس رونگ پیپل مطلب آئی تنک کہ جو نشائی بھنگی چرسی ساری لوگ اس طرح کے دیرے پناہ گائیں ڈھونڈتے ہیں وہ بلہ ٹرکاں والا کے پاس بھی جو لوگ اس طرح کے کافی زیادہ آویلیبل ہوتے تھے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی لڑائی بغیرہ ہونی یا کوئی بھی معاملہ ہونا تو یہ جو فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے تھے قبضہ مافیا یہ وہ اس طرح کے اکٹیویٹیز میں بھی ملوث رہتے تھے اب کیا ہوا کہ یہ جو امیر بلاج کے والد صاحب ہیں یہ کسی عورت کے مڈر میں ان کا ایک نام آ گیا اب یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے تو ان کا وہ سلسلہ چلتا رہا تھا کوئی بھی ان کا سامنا نہیں کرتا تھے کیونکہ پاور بھی تھی اور ان کے پاس جو کرائے کے لوگ تھے وہ بھی کافی زیادہ آویلیبل ہوتے تھے اب کیا ہوا کہ جو ان کے والد صاحب تھے عارف امیر جو ان کے عورف ٹیپو جو تھے ان سے مڈر ہو گیا ایک لڑکی کا ایک عورت کا اس میں ان کا نام آ گیا اب کیا تھا بلہ ٹرکاں والا نے ان کا نام نکال کے ان کے دو بڑے جو وفادار ملازم تھے ان کا نام حنیف بابا اور شفیق بابا تھے ان میں سے ایک کا نام حنیف بابا کا نام اس میں ایڈ کروا دیا اور اپنے بیٹے کا نام عارف امیر جو کہ امیر بلاج کے والد صاحب تھے ان کا نام اس میں سے نکال دیا اور اس وجہ سے کہ حنیف بابا کو بعد میں میں شڑوا لوں گا اور اس طرح ان کی عزت بھی بچ جائے گی اور معاملات بھی رفع دفع ہو جائیں گے اور ساری چیزیں تو حنیف بابا نے قربانی دی اور وہ جیل جلے گا لیکن جو بلہ ٹرکاں والا تھے اس نے اس کا فالو اپنا کیا اور وہ وہ حنیف بابا کو سزا ہو گی اور وہ جیل چلے گا تقریباً سات سال وہ اس میں رہے سات سال کے بعد جب وہ ریاہ کر رہے تو اس کے دل میں ایک بدلے کی آگ بڑھ گو ٹھیک میں نے ان کے لئے بڑی قربانی دی اور بغیر کسی وجہ کے میں جیل میں رہا ہوں تو اس کے دل میں یہ چیزیں ابرتی ہی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اس نے شفیق بابا جو کہ اس کا بھائی تھا اس کے ساتھ مل کے اس نے بلٹرکاں والا کو ختم کرنے کا ایک پلان بنایا اب انیب بابا شفیق بابا نے کئی حملے کیا لیکن وہ پاچھ checkpoint اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ انیب بابا شفیق بابا نے بلٹرکاں والا کے دیرے پر حملہ کیا اور بلٹرکاں والا کی ڈیتھ ہوگئی اب بلٹرکاں والا کی ڈیتھ ہونے کے بعد جو انیب بابا شفیق بابا تھے وہ گوال منڈی میں ایک تیفی باٹ اور گوگی باٹ جو کہ آپس میں پھوپی ذات بھائی ہیں ان کے پاس جا کے پناہ لی ان کا بھی ایک بڑا ہولڈ ہے تیفی باٹ اور گوگی باٹ کا بھی تو انہوں نے گوالمنڈی میں جا کے ان کے پاس پناہ لی اس پناہ کی مد میں جو عرف امیر جو کہ بلہ ٹرکا مالا کے بیٹے تھے اور امیر بلاج کے والے صاحب تھے ان کے ساتھ ان کی آپس میں رنجش پیدا ہوگی انہوں نے ان کو پناہ کیوں دی ہے ہم معاملہ چلتے رہے یہ ان کے خلاف حملے بھی کرتے رہے اس میں کئی بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا کئی لوگ اس قتل کی پھینٹ چڑے یہ دشمنی ایک بندی کی دشمنی نہیں تھی کئی اور لوگ بھی اس میں بغیر وجہ کے مارے جاتے رہے اب ایک دوہ یہ ہوا کہ جو عارف حمیر تھے یہ تھوڑا سا سہمے ہوئے بھی تھے اور انہوں نے اپنی فیملی کو دبائی میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور وہ آتے جاتے رہتے تھے پاکستان میں اور چلے جاتے تھے اور ان کا سارا سسٹن چل رہا تھا اب ایک دوہ یہ ہوا کہ عارف حمیر جو کہ دبائی سے واپس لاہور آئے لاہور میں ائرپورٹ کے اوپر ہے ان کے اوپر قاتلہ ناملہ اور وہاں پر ان کی نیتھ ہوگی اب اس کے بعد سارا معاملہ ان کے امیر بلاج کے اوپر سارا آگیا اور ساری کاروبار کی ذمہ داری اور ساری یہ ساری چیزیں اس کو وراثت میں مل گئیں اب چونکہ امیر بلاج عارف امیر کے بڑے بیٹے ہیں تو سارے معاملات کو مینز کر رہے تھے تو جب ریسنٹلی وہ کافی زیادہ لوگوں سے ملے بھی اور اپنی جو خاندانی دشمنی ہیں ان کو بھی ختم کرنی کی اس نے بڑی کوشش کی کیونکہ پڑھا لکھا بندہ تھا اس کے بھائی بھی ایک وکیل ہیں اور دوسرا بھی شریف آدمی ہے تو انہوں نے اپنے سارے معاملات کو پرانے جو سسٹم تھا اس کو ختم کرنی کی کوشش کی لیکن یہ سین تھا کہ جو بے گناہ لوگ ان کے ساتھ مرے تھے جس طرح ان کے گنمین ہوتے ہیں یا اس طرح کی لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے صلح نہ کرنے کے اوپر ہی فوکس رکھا اس وجہ سے کئی لوگوں سے ان کے جو دشمنی ختم ہوئے لیکن تیفی بات اور گوگی بات کے ساتھ ان کے تلقات ویسے کے ویسے ہی رہے اور ان کے آپس میں جو دشمنی تھی وہ برکر آ رہی اب چونکہ اس میں امیر بلاج ٹیپو کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے یہ پیچھلی کہانی تھی جو جس وجہ سے امیر بلاج کو بھی اس میں اپنی زندگی سے جان کی بازی آر نہیں پڑ گی اب امیر بلاج جو تھے وہ ایک اپنے دوست کی تقریب میں اس کی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں اس کا ایک بہت قریبی دوست احسن اس کا نام ہے وہ ذرائع کے مطابق پتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہے اس نے اس کے دشمنوں کے ساتھ ملے کے سارا سسٹم میں پورا نیٹورک کیا ہے اب چونکہ امیر بلاج پروپر جو جیکٹ وغیرہ یوز کرتے تھے بلٹ پروف اور جو قتل تھا وہ شادی کی تقریب میں داخل ہوا اور پھر اس کے بعد اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے پسٹل سے اس کے وہاں پر اٹیک کرتا ہے جہاں پر اس کی چیکٹ نہیں آتی حالانکہ اس کے پیٹ پہ یا کہیں پہ بھی وہ فائر کر سکتا تھا لیکن اس نے وہاں پر اٹیک کیا جہاں پر اس کی چیکٹ نہیں تھی اور اس کو ذرا ہے وہ سارے بندے کیا سرائی کر رہے تھے کہ اس طرح سے اس نے پرفیکٹ فائر کیا کہ اس کی وہ زیادہ سریس تھا اور بیلاج جو تھے جہاں آشپٹل میں ایڈمیٹ ہونے سے پہلے اس کی ٹیتھ ہوگی اب جو ذراعہ ایسا جو لوگ شاملی تفصیش ہو رہے ہیں کچھ لوگ اس پہ مدرو پولیس شاپے بھی مار رہی ہیں کچھ لوگ پکڑے بھی ہیں لیکن جو قریبی ذراعے تھے وہ ان کے دو سیاسن ہیں ان کو شاملی تفصیش کیا گیا اور یہ بات اوپن ہو گئی ہے کہ جو ہے اس نے وہ اس چیز میں شامل ہے اور جو اس کے دو احسن ہے احسن کے بھی پاؤں کے اوپر ایک ٹانگ کے اوپر گولی لگی ہوئی ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ذراعہ کے مطابق اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو یہ فائر کیا ہے یہ تھی بلہ ٹرکا جو امیر بلائی تک مہنچی اور یہ خاندانی دشمنی چلی آ رہی یہ صرف تین لوگوں کا مڈرنی ہو اس میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں ایک خاندان کی دشمنی پیدا نہیں ہوئی کئی خاندان اس میں شامل ہو چکے ہیں لیکن فرنٹ آف لیسٹ جو بلہ ٹرکا والا اور تیفی باٹ اور گوگی باٹ یہ سارے لوگ شامل ہیں اب اینڈ پہ تھوڑے سے جو میں کمنٹ تھوڑے اپنی طرف سے دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاندانی دشمنیاں پیدا ہونا یہ اور یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں اور خاندانوں کے خاندانی چیز میں ختم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس طرح کے لوگ جو ٹرانسپورٹ کا بزنس یا کئی بھی ایسے بزنس مین اگر ملک پاکستان یا کسی بھی ملک میں چل رہے ہیں وہ تو اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے اس میں سیاسد کو بھی اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا تاکہ جو لوگ سٹرونگ بزنس کر رہے ہیں وہ ملک پاکستان کے بہت عظیم احساس ہیں جو کہ ضائع ہو رہا ہے اور اس طرح کے لوگ پھر منظر عام پر بھی نہیں آتے اور ان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہینڈ پہ جو سلسلہ بچتا ہے صرف اور صرف عورتیں رہ جاتی ہیں جو بندے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ سلسلے ختم نہیں ہوتے یہ چلتے ہی رہتے ہیں ان کے بچے آئیں گے وہ بھی لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن یہ جاہل آنا جو رسم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت ملیں گے کسی نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان سندہ بات